اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو قرآن کی سیر جس 23 میں میں آپ سب کا ویلکم کرتی ہوں اس جس میں ہم ٹوٹل چار سورے دیکھیں گے سورہ یاسین کو کنٹینیو کریں گے سورہ صوفات سعاد این زمر کے آیت نبی 31 تک دیکھیں گے تو جس سٹارٹ ہوتا ہے سورہ یاسین کے آیت نبی 22 کے ساتھ جس میں ہم اس ایمان والے شخص کی سٹوری پڑھ رہے تھے جس نے تین نبیوں پر ایمان لائے وہ دورتے دورتے ہوئے آتا ہے اپنی امت کی اپنی قوم کی فکر کرتے ہوئے ترپ سے وہ دعوت دیتا ہے اپنے قوم کو اور کہتا ہے کہ ان نبیوں پر ایمان لاؤ پر اس کی قوم کیا کرتی ہے اس کا قتل کر دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں اور وہ جب جنت میں چلے جاتا ہے تو جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر پھر اپنی قوم کی فکر کرتا ہے جس نے اسی کو قتل کر دیا تھا کہ کاش میرے قوم جانتی ہوتی پھر آیت نبی 28 سے 32 میں اللہ تعالیٰ اس قوم کی حلاقت کا ذکر کرتے ہیں جو جس نے نبیوں کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس ایک زور کی چیخ رہ گی اور سب کچھ بھسم ہو کر رہ جائے گا پھر آیت نبی 33 سے 44 تک اللہ تعالیٰ کی بہت 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 ساری عظیم نشانیاں قیانت پر غور کرنے کا حکم ہیں آیت نبی 45 سے 50 تک انکار کرنے والوں کا آٹیٹیوڈ اور ان کا انجام پھر آیت نبی 51 سے 67 تک خیامت کا بہت ہی ڈیٹیل سین کیچا گیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خیامت کے دن سور پھوکا جائے گا اور وہ ایسا دھما کرائے گا کہ سب اپنے خبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور دوڑ کر حشر کے میدان میں حاضر ہوں گے اور جنتی جنہوں نے اچھے عامل کیے تھے وہ تو جنت کی نعمتوں کو انجائی کریں گے بہترین مہمان نوازی رہ گی اور صبردس یہاں پر جنت کا نقشہ کیچا گیا ہے پھر جہانم کا ذکر ہے کہ وہ بہت ہی بھیانک منظر رہے گا اور سب کے مو بند کر دیے جائیں گے ان کے باڈی پارٹس خود ان کے خلاف گواہی دیں گے آیت نمبر 68 سے 83 تک غور کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلید دی جا رہی ہے اور مشرقین مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کوئی شائری نہیں ہے اور سب کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر آنا ہے بہتر ہے کہ آج ہی لوٹ لو پھر اس کے بعد ہمارا بہت ہی پیارا نیکس سورہ سٹارٹ ہوتا ہے سورہ اصوفات جس کا مطلب ہے صف بنانا یہ انجلز کی قولیٹی ہے اللہ تعالیٰ آیت میں 1 سے 5 تک سورہ سٹارٹ کرتے ہیں خسم کے ساتھ فرشتوں کی اور ان کی قولیٹیز بتاتے ہیں سب سے پہلی قولیٹی کہ وہ صف بنا کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کیوں؟ تاکہ اللہ کی اطاعت کریں یا پھر عبادت کے لئے صف بناتے ہیں دوسرا زاجرات آسمان کی تلاوت کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کا مسلسل ذکر کرتے رہتے ہیں پھر آیت نمبر 6 سے 10 تک اللہ تعالیٰ آسمان پر جو سٹارز اللہ نے رکھی ہیں اس کا مقصد اللہ بتاتے ہیں کہ پہلا زینت دیکوریشن کے لئے سیکنڈ راستہ دکھانے کے لئے یا ناویگیشن کے لئے اور تھرڈ شیطان کو مار بھگانے کے لئے جو سرکش شیعتین ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سننے کی کوشش کرتے ہیں فرشتوں سے کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ایک شولہ ان کے پیچھے آتا ہے جو فرشتہ ہوتا ہے اور ان کو مار بھگاتا ہے آیت نمبر 11 سے 73 تک بہت لمبا ڈسکوشن ہے قیامت کا منظر جنت کا ذکر جہانم کا ذکر جس کے اندر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جو قیامت کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا ہم دوبارہ اٹھا کھڑے کر دیے جائیں گے ایک بار مرنے کے بعد یہ تو پوسیبل نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ بتا رہے بس ایک آرڈر ہوگا ایک حکم ہوگا تم کو اٹھ کر کھڑے ہونا کا ہے اور پھر تم کو جہانم کی طرف ہاکا جائے گا پھر وہاں پر روک کر پوچھا جائے گا کیوں ایک دوسرے کی آج مدد نہیں کر رہے مدد کیلئے بلاو دوستوں کو یا پھر تمہارے اپنے معبود کو تو وہ آپس میں ایک دوسرے پر الزام دالیں گے کیونکہ دنیا میں ان کا کام تھا تکبر کرتے تھے وہ تو آج مجھے نظر نہیں آ رہا اور وہ مجھ سے پوچھتا تھا کیا تم بھی ایمان لانے والوں میں سے ہو تو آواز آئے گی کہ آپ جانا چاہتے ہو کہ وہ کہاں پر ہے پھر جہانم کا سین ان کو بتایا جائے گا اور وہ جھاک کا جب دیکھے گا جہانم میں تو وہ اپنے دوست کو جہانم کے بیچ و بیچ پائے گا وہ پریشان ہو کر کہے گا اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے بچا لیا اگر میں یہ دوست کی بات سنتا تو پھر میں بھی آج انہی کے ساتھ ہوتا جہانم میں تو پھر وہ شکر ادا کرے گا پھر آیت نمبر سکسٹی ٹو میں اللہ تعالیٰ زخم کے درخت کا ذکر کرتے ہیں جس کی جڑ کہاں سے ہوگی جہانم کے بوٹم سے وہ نکلے گا اور اس کے جو فروٹس رہیں گے وہ شیطان کے سروں کی طرح رہے گے اور ان کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا تو یہ ہے جہانم کا عذاب پھر آیت نمبر سیونٹی فور میں اللہ تعالیٰ کے جو مخلص بندے ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے نوہ علیہ السلام اور ان کی دعوت ابراہیم علیہ السلام تالبتہ ڈیٹیل ذکر یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ توہید کی دعوت ان کے خوم کا انکار پھر ان کو جو ہے فائر میں ڈالا گیا پھر وہ ہجرت کرے پھر دعا کرے ربی حبلی بن السالحین کہ مجھے نیک سالے بیٹا آتا فرما تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا آتا فرمایا اسمائیل علیہ السلام پھر ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو زبا کر رہے ہیں تو پھر جب ان کے اسمائیل علیہ السلام کے سامنے ذکر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ابا جان آپ کو جو حکم ہو رہا آپ کر گزریے مجھے آپ صابر پائیں گے اللہ کا حکم ہے تو میں ریڈی ہوں اس کے باستے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے جب وہ یہ کام کرنے کے لئے ریڈی ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر آسمان سے شیپ بھیجتے ہیں دمبہ بھیجتے ہیں اور اسمائیل علیہ السلام کو سیف کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم صرف آپ کا ٹیسٹ لے رہے تھے اور آپ ٹیسٹ میں پاس ہو گئے اور ابراہیم علیہ السلام کو دوسرے بیٹے کی یعنی کہ اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری اللہ تعالیٰ دیتے ہیں پھر آیت نمبر 14 سے 148 تک موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام علیہ السلام لوت علیہ السلام کا ذکر آتا ہے اور یونس علیہ السلام اور ان کا مچھلی کے پیٹ میں جانا اور پھر واپس اللہ ان کو معاف کر کے ایک لاکھ لوگوں کے طرف اللہ ان کو نبی بنا کر بھیجتے ہیں اور اللہ سب کی تعریف کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے بندے تھے محسینین تھے اور مخلصین میں سے تھے پھر آیت نمبر 149 سے کفار مکہ کی جو غلط بلیفز تھے اللہ تعالیٰ اس کو ریفیوٹ کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے تھے کہ انجلز جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں نعوذ باللہ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ان سے کیا تم ان کی پیدائش کے تائم پر پریزنٹ تھے کہ تم نے دیکھا کہ وہ لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں اور وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں تم کو کیسے پتا ہے یہ تم اپنی مرضی سے اسی باتیں کرتے ہو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ تو ایسی چیزوں سے پاک ہے پھر سورہ اینڈ ہوتا ہے آیت نمبر 182 پر سبحانہ ربکہ رب العزت کی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور تذبیح ہے اور تمام پروفٹس پر سلام ہے اس کے بعد ہمارا سورہ سوات سٹارٹ ہوتا ہے جس کی تھیم ہے پلٹنا بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنا تو سورہ شروع ہوتا ہے قرآن کی خسم کے ساتھ کہ یہ نصیحت ہے تمام لوگوں کے لئے پر کفار ہے کہ ریجیکشن پر اڑے ہوئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جادو کرے ہیں جھوٹے ہیں اور کہتے تھے کیا ہم سب خداوں کو چھوڑ کر بس ایک اللہ کی عبادت کریں یہ تو بڑی عجیب بات ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا پریویس نیشنز نے بھی ایسے ہی انکار کیا تھا تو انہی کی طرح تمہارا بھی انجام ہوگا بس ایک دھماکہ ہوگا اور سب کچھ ختم ہو جائے گا آیت نمبر سیونٹین سے فورٹی ایٹ تک اللہ تعالیٰ تین بیسٹ نبیوں کا ایگزامپل دیتے ہیں کیسے صریح سے ان کو آزمائش میں ڈالا گیا اور وہ فوری اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرے رجوع کرے یا پلٹنے والے تھے پہلے دعوت علیہ السلام اور ان کی خاص بلسنگز کا ذکر ہے اور ان کے سامنے ایک کیس آیا تھا نائنٹین نائن شیپ ورسس ون شیپ کا اور انہوں نے جب اس کا فیصلہ کیا تو ان کو احساس ہوا اپنی کچھ جو ہے غلطی کا تو انہوں نے فوری توبہ کیا اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھگ گئے پھر نیکسٹ ہے سلیمان علیہ السلام کا کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایسی مجھے بادشاہت عطا فرما ایسی نعمتیں عطا فرما جو پوری دنیا میں کسی کو بھی نہ دے اور ان کو بادشاہت کے ذریعے سے آزمائیا گیا اور جب ان کو احساس ہوا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے دھرڑ ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیماری کے ذریعے سے آزمائیا تھا پر انہوں نے اس میں صبر کیا اور اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے رہے اور بار بار اللہ سے دعا کرتے رہے تو اللہ نے ان کی بیماری دور کر دی اور ان کو پہلے سے زیادہ نعمتیں عطا فرمائیں پھر سکس پروفٹس کا ذکر آتا ہے پر صرف نام کے ساتھ اور ان کی کچھ صفات اور خوبیوں کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام عساق علیہ السلام بیچ میں آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ قرآن کے نازل ہونے کا مقصد بتاتے ہیں کہ قرآن تو برکت والی کتاب ہے جس سے دنیا اور آخرت دونوں میں برکت ہے اور اس کی آیتوں پر غور کرنا چاہیے اور جو اقل مند ہے وہ ان آیتوں سے نصیحت حاصل کرتے ہیں پھر آیت نمبر 49 سے 70 تک اللہ تعالیٰ متخیوں کا انجام جنت ہے اور اس کی نعمتیں ہیں اور سرکش لوگوں کا انجام جہانم ہیں اور اس میں ان کا جو ہے بہت برا ٹھیکان ہے اس کا ذکر کرتے ہیں پھر آیت نمبر 70 سے 85 تک آدم علیہ السلام اور ابلیس کا پورا واقعہ آتا ہے قرآن میں ٹوٹل 7 ٹائمز یہ واقعہ کا ذکر ہے جس میں ہم دیکھیں گے کہ آدم علیہ السلام انجلز کو حکم سجدے کا پھر ابلیس کا انکار اس کا تکبر اس کا محلت مانگنا پھر وہ خسم کھا کر اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ میں ضرور انسانوں کو بہکاؤں گا اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو بھی تجھے فالو کرے گا جہانم کو تجھ سے اور انسانوں سے میں بھر دوں گا پھر سورہ انڈ ہوتا ہے اس بات سے کہ آپ صلی اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ کہہ دو کہ میں تم سے تو کوئی صلاح نہیں مانگ رہا ہوں اور قرآن تو نصیحت ہے سب لوگوں کے لئے چاہو تو مانو چاہو تو نا مانو پھر ہمارا نیکس سورہ سٹارٹ ہوتا ہے سورہ الزمر جس کی صرف 31 آیتیں ہم دیکھیں گے زمر کا مطلب ہے گروہ یا گروپس یہ سورے کی تیم ہے اخلاص سورہ سٹارٹ ہوتا ہے قرآن کی گلوری کو ڈسکرائب کرتے ہوئے کہ قرآن بہت عظمت والی اور حکمت والی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ اخلاص یعنی کہ پیور عبادت کی طرف دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا ہے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے وہی رسک دیتا ہے وہی ماں کے پیٹ میں جب تم تھری ڈارک لیئرز کے اندر ہوتے ہو تو وہی تمہارے کو پیدا بھی کرتا ہے اور وہاں پر تک رسک پہنچاتا ہے تو وہی ایک ڈیزرف کرتا ہے کہ اس کے اکیلے کی عبادت کی جائے پھر آیت نمبر ایٹ میں اللہ تعالیٰ انسان کا اٹیٹیور یا نیچر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کیسا جب مصیبت آتی ہے تو بہت رو رو کر دعائیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ تکلیف دور کر دے اور جب اللہ تعالیٰ واقعے میں دعا خبول کر کے تکلیف دور کر دیتے ہیں تو اللہ ہی کو بھول جاتا ہے اور شرک کرنے لگتا ہے تو اس کا انجام کیا ہونا چاہیے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں جو ایک بندہ ہے خالص اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اسی کے سامنے جھکتا ہے اور سجدہ کرتا ہے اور دوسرا بہت سارے خداوں کے سامنے جھکتا ہے کہ یہ دونوں برابر ہے یہ دونوں ایکول نہیں ہو سکتے ہیں آیت نمبر گیارہ میں اللہ تعالیٰ ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خالص عبادت کا حکم دیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی فالو کرتے ہیں اور آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن نہایت اچھا احسن کلام ہے خوبصورت حدیث ہے خوبصورت کلام ہے جس کو مومن جب سنتا ہے تو اس کے رونگ ٹیک کھڑے ہو جاتے ہیں گوس بمز آ جاتے ہیں اس کا دل نرم ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف وہ رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ وطارے یہ ہے ریال ہدایت اور کافر انکار کرتا ہے تو عذاب کا وہ مستحق بن جاتا ہے تو آج کے اس جز میں ہم نے کیاسی کا وچو جو زیادہ گلانس دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے مومن کی جو ترپ تھی مر جانے کے بعد بھی اپنے قوم کی فکر کرا دوسرا سور کا ذکر دیکھے ہم خیامت سے پہلے اور خیامت کے دن پھر تیسرا انجلز کی کالیٹی دیکھیں کہ وہ صوفت زاجرات انتالیات ہیں سٹارز کا مقصد زخم کا درخت ابراہیم علیہ السلام کے ڈریم کے بارے میں تھری نبیوں کا ٹیس داؤد سلیمان ایوب آدم علیہ السلام ابلیس کا واقعہ خالص اللہ کی عبادت کا حکم تو آج کا ٹیک آوے کیا ہے بچو کہ ہم کو سب سے پہلے ہمارے دل میں امت کی تڑپ رہنا ہے فکر کرنا ہے ان کو اللہ کی راہ میں بلانا دعوت دینا ہے دوسرا کائنات پر غور کرنا ہے اور اپنے رب کو پہچاننا ہے تیسرا صف میں عبادت کرنا ہے یعنی کہ اطاعت کے لئے ریڈی رہنے کا ہے اور عبادت میں جھکے رہنے کا ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہر چیز کو خربان کرنے کے لئے تیار ہو جانا محسنین اور مخلصین کی قولیٹیز اپنے اندر جو ہے لانے کی کوشش کرنا رجوع کرنے والے بن جانا چاہے آزمائش ہو اس میں صبر کریں گے اگر کوئی غلطی کمی ہو جائے تو معافی مانگیں گے فوری کا فوری قرآن کی آیت پر غور کرنے کا ہے اس سے نصیحت لینے کا ہے اپنے دل کو نرم کرنا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ہے اور اپنے اندر ہنڈریٹ پرسن اخلاص لانے کا ہے اور کیا نہیں کریں گے پچھلے قوم کی طرح ہم ان کے آمال نہیں کریں گے اس سے بچنا ہے قرآن اور اللہ تعالیٰ کے جو رسول ہے ان کا انکار نہیں کریں گے زقوم کے درخت کے مستحق بنے جسے کام نہیں کریں گے ابلیس کی طرح تقبر نہیں کریں گے نہ ہی گھمنٹ کریں گے نہ سجدے سے انکار کریں گے اور پھر جب مصیبت آئے تو تب اللہ کو یاد کرے بعد میں بھول جارے ایسا والا عمل نہیں کریں گے نہ ہی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں گے تو آج کی دعا ربی حبلی من الصالحین بہت ہی چھوٹی ہے تو اس کے ساتھ ہمارا جس مکمل ہوتا ہے نیک جس میں ملاقات کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ